ناظرین محترم میں ہوں عرفان محمود برک جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا اس وقت میں نورت لاہور کے علاقہ شمالی لاہور کے علاقہ کچھ اوپرہ میں مجود ہوں یہ میرے ساتھ محترم جناب طاہر احمد صاحب بیٹھے ہیں یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں پہلے یہ قادیانی تھے آج ان سے ہماری مولاقات ہوئی انہوں نے کہا جی مجھے مسلمان کریں الحمدلہ ان کے ایک چھوٹے بھائی مدرسل احمد بھی کچھ عرصہ قبل ہمارے ہاتھ پہ اسلام دبول کر چکے ہیں اسی جگہ پہ بیٹھ کے تو آج ہمارے بھائی عمری آس صاحب ان کو لے کے آئے یہاں پہ یہ ختم انبوت کے ہمارے بڑے پرانے عمری پیارے ساتھی ہیں بھائی عمر صاحب انہوں نے ماشیل ایس پہ محنت کی میرے پروگرام ان کو دکھائی انہوں نے کہا جی مجھے آپ مسلمان کریں آج ان سے نشیست ہوئی میں نے یہ ساری قادیانیوں کی کتابیں جس میں اس نے مرزا قادیانی بیمان نے اللہ اس کے نبی کی شان میں گستاخیاں کی میں نے ان کے سامنے پیش کی انہوں نے کہا جی مجھے سمجھ آگئی ہے میں نے مسال کے طور پر ان کو ایک عبارت پیش کی یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس کا نام ہے تذکرہ لکھنے والا ہے مرزا قادیانی قذاب ربوہ سے پرنٹ ہوئی اس کا پیج نمبر ہے 192 اس میں اس بیمان نے دعویٰ کیا اس نے کہا کہ نعوذ بللہ میں نے اپنے کشمیں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور کہا کہ میں نے یقین کیا کہ میں خدای بن گیا میں نے کہا جو بدبخت دعویٰ خدای کرے کہے کہ میں بھی خدا بن گیا یہ مسلمانِ کافر ہے انہوں نے کہا بدترین کافر ہے میں نے اگلی بہت ان کو یہ بھی دکھائی اس نے یہ بھی لکھا ناظرین کہا جب میں خدا بنا میں نے دیکھا یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات اس کی سیٹنگ خراب تھی اس کی کوئی ترتیب نہیں تھی جو اللہ نے بنائی کہتا پھر میں نے اس کائنات کو سیٹ کر کے بنایا میں نے کہا میرے پاس مرزا غد یعنی کذاب کی یہ تصویر ہے آپ کے گروہ میں لگی ہوتی ہے اس کی آنکھیں دیکھیں ایک آنکھ چھوٹی ایک بڑی کتنا مردو چہر ہے اس کا ناظرین محترم اور میں نے کہا مجھے بتائیں جو اپنی اند بندہ آنکھ سیدھی نہیں کر سکا کائنات کیسے پیدا کر دی انہوں کا یہ جھوٹا آدمی تھا یہ کوئی سائیکو پیشنٹ ہے یہ بات ترین کعفر ہے مجھے مسلمان کریں تو بھائی میں مبارک ہو میں ابھی آپ کو کلمہ پڑھاتا ہوں جیسے پڑھاؤں گا آپ نے ویسے ساتھ ساتھ کلمہ کے الفاظتہ پڑھا یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدون لا الہ اللہ وحدہ لا شریک علاہ وحشہدون نا محمدن عبدہ ورسول میں میں تاہر احمد تاہر احمد والمحمود احمد والمحمود احمد اس بات کا سچے دل سے سچے دل سے اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ میں کہ میں قادیانیت پر اور مرزا قادیانی پر مرزا قادیانی پر لا تعداد لانتے بیچ کر اسلام کے اسلام کے تمام مقاعد کو قبول کرتے ہوئے اور حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین اللہ کا آخری نبی مانتے ہوئے اسلام قبول کرتا ہوں آج کے بعد میرا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں مجھے مسلمان کہا جائے تاجدار ختمِ نبوفت زندہ بات